اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم و برحمت اللہ و برکاتہ right now you are watching my youtube channel exploring the world with امی شاہد میرے اس چینل کا ایک اہم ترین حصہ امی شاہد آن لائن کالج ہے اور اس امی شاہد آن لائن کالج کا کام کلاس 1 to 12 تمام سبجیکٹس کی ٹیچنگ ہے میں اس وقت خود ذاتی طور پر کلاس نوم اور دوم کے نامی اور دسمی کے طلابہ کو انگویش اور میتیمیٹس ریگولر پڑھانا شروع کر چکا ہوں تو آج میں اس وقت دسمی کلاس کے طلابہ میتیمیٹس کے ان کے ساتھ مخاطب ہوں میتیمیٹس جو ہے ہم نے پہلا چپٹر شروع کیا ہوا تھا ایکسرسائز 1.3 ہم اس سے پہلے مکمل کر چکی ہے آج ہم ایکسرسائز شروع کر رہے ہیں ایکسرسائز 1.4 بک آپ کے پاس اس وقت ہونی چاہیے رف کپی آپ کے پاس ہونی چاہیے اور لکھنے کا کوئی سامان ہونا چاہیے بال پین پین whatever you like تو میٹیریل اپنے ساتھ رکھا کریں جب بھی آپ کام کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں آپ کو یونیفارم کی پابندی نہیں ٹائم کی پابندی نہیں جس وقت آپ ایزی اور ریلیکس ہیں اس وقت خود بیٹھ جائیں ساتھ دو دوستوں کو بھی ڈالیں ویڈیو دوان کر لیں اور کام شروع کر دیں لیکن ہمیشہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ترتیب سے جیسے میں کر رہا ہوں اگر آپ سیکھیں گے بھی ترتیب سے تو آپ کو آسانی رہے گی اگر آپ نے ایسے کہ یہ ون پوائنٹ فور کو ڈائریکٹ شروع کر دیتی ہو تو you will never learn چپٹر کو کام از کام چپٹر کی پہلی ایکسرسائز ون پوائنٹ ون ون پوائنٹ ٹو ون پوائنٹ تری ترتیب سے چلنا بہت ضروری ہے اور ایک ایک ایکسرسائز اگر آپ اس کے پہلے گویسٹن کو نہیں کرتے دوسری کو نہیں کرتے تو اینڈ پر جا کر اس کی ساری ٹیکنکس اکمولیٹ ہو جاتی ہیں ساری کی ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں ان کو انڈل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو چپٹر پورے کا پورا جو ہے وہ پہلی ایکسرسائز سے اگر آپ ترتیب سے شروع ہو کر آگے آگے جاتے ہیں تو چیزیں سمجھنا آسان ہو جاتی ہیں درمیان میں آپ ٹکر مارو گے تو پھر ٹکرے مارنے سے صرف سر پھٹتا ہے کام نہیں بنے گا راستہ نہیں ملے گا تو it is therefore whenever you like to do for god's sake do in proper order ہے تو ابھی ایکسرسائز 1.4 جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ نے پہلی تین ایکسرسائزز کر لی ہیں 1.1 1.2 1.3 وہ ٹیکنیک سے سیکھ لیں تو اس کو کرنا آسان ہو جائے گا درمیان میں آکر دھکا مارو گے تو پھر نہیں ہوگا تو میری ان دوستوں سے جنہوں نے پیشلی ایکسرسائز نہیں کی وہ بھی ترتیب سے ایک ایک ایکسرسائز ترتیب سے کرتے جاؤ تو اب it is up to you پابندی نہیں ہے ٹائم کے پابندی نہیں ہے اور یونی فارم کے پابندی نہیں ہے سٹنگ کے پابندی نہیں ہے if you are in your casual dress it's all okay and sit wherever you are convenient لیکن جب کام کرتی ہے تو ترتیب سے کرو ایک ویڈیو کو پراپر نہیں اگر آپ سنیں پین پینسل لے کر رف کا پی لے کر جو میں آدائیات دیتا ہوں جو دو چیزیں میں سمجھاتا ہوں اور جس طرح پھر کرنے کے لئے یہ کہتا ہوں وہ اس وقت کر لو تو انشاءاللہ you will learn very proper یہ تو ایکسرسائز ہے 1.4 آج اس 1.4 کے اندر question ہے 11 اس کو ہم دو عصو میں کریں گے آج ہم اس کے کر رہے ہیں question one two six اور اگلے question جو ہیں وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کریں گے چھے question ہے اور ہر exercise میں ایک اپنی technique ہے میں اس کا پہلا question لیتا ہوں اور پہلے question کو اگر آپ غور سے دیکھیں question ہے two x plus five is equal to seven x plus sixteen whole under root تو یہ ایک نئی formation آگیا پوری vision میں ایک ہی type کے question ہے کہ اس میں square root use کر رہا ہے وہ ہم نے سب سے پہلے square root کو cancer کرنا ہے square root والی figure جس کے اوپر square root لگ جائے وہ ساری کی ساری ایک entity بن جاتی ہے اس کے اندر سے کوئی حصہ آپ اس سے الادہ نہیں نکال سکتے unless وہ square root اوپر سے cancel نہ ہو جائے جب تک وہ square root اوپر سے cancel نہیں ہوگا اس کے اندر جتنی terms ہیں وہ ایک entity ہو جاتا ہے ایک بندل ہو جاتا ہے ایک اکٹھی بندی ہوئی چیز ہو جاتی ہے آپ اس کو چھیڑ نہیں سکتے تو اس کے اندر یہ seven x plus sixteen یہ اب اکٹھی ہو گئی ہے اس کا square root اگر اوپر سے cancel ہو جائے تو پھر یہ seven x اور sixteen جو ہے یہ operate ہو سکتا ہے تو first of all what comes in my mind and what comes what should come in your mind کہ یہ scale root جو ہے یہ cancel ہونا چاہیے scale ختم کرنا ہو تو scale root لے لیں scale root ختم کرنا ہو تو دونوں طرف scale لے لیں میں نے یہاں لکھ دیا taking scale up both sides دونوں کو as it is لکھے اوپر bracket ڈال لیں اور اوپر scale ڈال دیں taking scale up both sides اس کا scale تو expand کریں گے a plus b all scale کے فارمولے سے a plus b all scale کے ہم کیا a plus b all scale ہوتا ہے اس a کا scale یعنی two x کا scale وہ four x scale ہو جاتا ہے پھر ان دونوں کا two times product ان دونوں کو multiply کریں 10 x بنے گا پھر two سے multiply کریں 20 x ہو جائے گا اور پھر اس b scale five کا scale لے لیں a scale plus two a b plus b scale فارمولہ یاد ہوگا تو then you will apply it اور یہ ہم کام مسلسل پیچھے سے کرتے آ رہے ہیں پچھلا کام کرنا بہت ضروری ہے یہ میں اکثر سیڑھیوں کی مثال دیتا ہوں یہ step ہوتے ہیں سولہ سترے سترہ آپ ایک floor سے دوسرے floor پر چڑھ جاتے ہیں اگر پہلے چار step کاٹ دیے جائیں پانچ step کاٹ دیے جائیں بالکل پلے تو وہ پہلے step پر پھر چڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ہر step جو ہے اگلے step پر جانے کی مدد دیتا ہے تو وہ تھوڑے تھوڑے چھے چھے انچ کے ساتھ سٹیپ جو ہے وہ آرام سے ایک صحت ماندہ آدمی کو چھت پر چڑھنے میں مدد دیتے ہیں لیکن دو یا تین یا چار اکٹھے کار دیے جائے وہ چڑھنے لگ جائے تو آپ تو شاید چھلانگ لگا آگر چڑھ جاؤ لیکن بس سے چڑھنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا it is therefore always do things in proper order with proper technique تو mathematics کیسے کرتے ہیں proper technique سے کرتے ہیں چیزیں ترتیب سے بدتدریج gradually چیزیں سیکھنے کی کوشش کریں دیئے یہ فارمولہ لگا کر expand کریں اس کا scale یہ scale root cancel ہو گیا اور 7x plus 16 آ گیا اب آپ operate کر سکتے ہیں تو پہلا step اس میں کیا ہے scale root cancel کرنا یہاں جاکہ ہم نے scale root cancel کر دی ہے اگر آپ نے پیشلی exercises اب کی ہوئی ہوں تو اگلا کام ہو والا ہو گیا کہ ہم اس کو standard quadratic equation میں convert کریں گے ساری چیزیں ایک طرف لے جائیں x square میں نے یہاں رکھا 20x یہاں رکھا یہ 7x اس کے ساتھ لے آیا کیونکہ یہ homogenius ہے پھر 25 ڈکھا پھر 16 اس کے ساتھ لے آیا کیونکہ یہ اس کے ساتھ homogenius ہے اور equal to zero یہ ساری figures ایک طرف آگے 4x square as it is 20x minus 7x 13x اور یہ 25 میں سے 16 minus کر کے 9 ہو گیا is equal to zero اور یہ وہ equation بن گئی ہے جس کو ہم پورے چپٹر میں پڑھ رہے ہیں quadratic equation پہلے x کے پھر x اور اس کے بعد additive constant اور اس کو solve کرنے کی x کی value find out کرنے کی یہ اگلی one method بڑھا اس کی factorization درمیان والی term کو 200 میں convert کرتے ہیں پوری exercises پر کی تکنیک سیکھی آپ نے پھر آپ نے دوسرا method سیکھا completing the scale scale complete کیا اس کا x square والا اور x والا حصہ رکھ لیا ایک طرف دوسرے کو ادھر لے گیا اس کو complete scale بنایا جو چیز ڈیا سبٹرٹ کرنی پڑی وہ بھی ادھر کی دونوں طرف سکیر بنے پھر سکیر روٹ ریا اور یوں x کی value ہمارے پاس آئی اور تیسرا method ہم نے پڑھا تیسرا method ہم نے پڑھا quadratic formula کہ standard form equation کو لکھ لیں a b c's کی values علیدہ لکھ لیں small a small b small c a تھا x square کا coefficient b تھا x کا coefficient اور c تھا جو additive constant ہوتا ہے ان تینوں کی values علیدہ ڈیا نکال لیں پھر نیچے لکھ لیں we know that x is equal to minus b plus minus a under root میں تھا minus b square minus 4ac b square minus 4ac formula لکھا formula میں values پڑھ کی سال کی اور x کی values تینوں فارمولوں میں سے اب آپ کے اوپر پابندی نہیں ہے اپر پابندی نہیں ہے اپر پابندی نہیں ہے ملٹیپلائی کریں 36 بنے اس کا پروڈل اور انڈ کریں تو دوبارہ 13 بنے تو 4 into 9 36 ہے تو 13 کی آپ نے ٹکڑے بنائے 9 اور 4 9 اور 4 کو ملٹیپلائی کریں you will get 36 and when you will add 9 and 4 with each other you will get again 13 so i have submitted it into two factors یہ دو فکٹر is given اور یہ فیکٹلیزیشن میٹھر میں نے اپنائی کیا 13x کو لکھ دیا 9x پلس 4x یہ تین ٹرمز کس میں بدل گئی چار ٹرمز میں اور جب چار ٹرمز بن گئی تو ایک پیر ایک طرف بنا لیں ایک پیر ایک طرف بنا لیں پیرنگ کی اور پیرنگ کر کے پھر اس میں سے کامل لیا یا ایکس کامل لیا اندر رہ جائے گا 4x پلس 9 اور یہاں صرف 1 کامل ہے 4x پلس 9 اندر والی یہ ٹرمز ایک جیسی آ جائے تو what does it mean ہماری یہ فیکٹلیزیشن جو ہے یہ کریکٹ ہے یہ ویری فائی ہو جاتی ہے کہ we have made فیکٹلیزیشن کریکٹ نہیں کلیر اوکے اب اندر والا فیکٹر جو ہے یہ کامل لے لو یہ ایکس یہاں رہا جائے گا پلس 1 یہاں رہا جائے گا ایج ایکول ٹو زیرو اب یہ دو فیکٹر ملٹیپلائی ہو رہے ہیں ایکول ٹو زیرو دو فیکٹر ملٹیپلائی ہو کر زیرو ہو رہے ہوں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے فرسٹ فیکٹر جو ہے this one is equal to zero یا دھر یہ جو دوسرا فیکٹر ہے this is equal to zero if this factor is equal to zero x ki value find out کر لے x will be equal to minus 9 over 4 if this factor is equal to zero then x will be equal to minus 1 so we have these two values equal to x so solution set is equal to minus 9 over 4 and minus 1 لکھنا کس میں ہے middle bracket middle bracket میں اور اس کو کیا ہوتے ہیں braces بولتے ہیں middle bracket کے اندر لکھ دیں اور equal کا سائن ڈال دیں solution set لکھ دیں it's your answer have you got it کوئی مشکل نہیں ہے صرف نئی ٹیکنیک آئی ہے کہ یہ سکیر روٹ آپ نے کینسل کیسے کرنا ہے سکیر روٹ ایک طرف ہو باقی کو دوسری طرف لے لے سکیر لے لے پھر وہ سکیر روٹ کینسل ہو جاتا ہے یہ آپ نے کیا تھا اب میں چھٹے تک میں آخری کوسٹن اس کا اٹمٹ کرنے لگا ہوں اس میں تینوں فگرز سکیر روٹ میں ہیں درمیان میں الکیپل کی بات چیت آئے گی اسی بات کو ذہن میں لکھنا ہے کہ سکیر روٹ ایک طرف رہے ہیں باقی سارے نمبر ایک طرف شفٹ کر دو پھر اسی فارمولے سے یاد کر دو اب آخری جو کوسٹن ہے میں چھے آج کروں گا تو چھٹا کوسٹن میں لے رہا ہوں اس میں تینوں کے اوپر سکیر روٹ لگے ہوئے ہیں وہ اسے دیکھئے گا ایکس پلاس ون انڈر روٹ پلاس ایکس مائنس ٹو انڈر روٹ اس ایکول ٹو ایکس پلاس سکس انڈر روٹ کوسٹن سکس اب اس والی بات نہیں رہے گا اب ہم جدر بھی یہ تین شفٹ کریں گے تو بڑ بڑ ہو جائے گی دو ایک طرف ہوں ایک ایک طرف ہو تو یہ ہی اچھی فارمیشن ہے کہ ایک کا تو سکیر لیں گے تو آرام سے وہ سکیر جو ہے سکیر روٹ کینسل ہو جائے گا لیکن جب دو کا سکیر لیں گے وہ دونوں انڈی پینگنٹلی یہ اے اور یہ بی ٹریٹ ہوگا اس وجہ سے اب ہمارے پاس کوئی اپشن نہیں ہے یہیں ڈاریکٹ ہم دونوں طرف سکیرنگ کر رہے ہیں کیونکہ اس کا ادھر شفٹ کرنا اس کا ادھر شفٹ کریں گے تین اکٹھی کریں گے تو بہت بہت کمپلیکیشن ہو جائے گی تین کا ایسا ہول سکیر لینا دیت ایسا رادر ڈیفیقل ایسا کمپیر ٹو دو کا اکٹھا سکیر لیا جائے have you got my point so let it be as it is in the same form or just right here taking scare of both sides taking scare اور ایسا اس لے کر بریکٹ ڈالیں اوپر اوپر سکیر ڈال دیں اس کا تو ویری سیمپل کہ اوپر سکیر سکیر روٹ کینسر ایس پلس سکس آگیا یہ تھوڑا سا آپ کا پرابلم کرے گا لیکن پھر بھی پرابلم آپ کو فیل نہیں کرنا ہے take it easy take it easy کیوں یہ ایکس پلس ون اس کو آپ اے لے لیں یہ ایکس مائنس ٹو انڈر روٹ اس کو آپ بی لے لیں یہ اے ہے یہ بی ہے اس کا سکیر میں نے لکھ دیا پھر بی کا سکیر لکھ دیا پھر پلس ٹو اے بی دونوں کو میں نے بریکٹ کے اندر اس کے سکیر روٹ میں ڈال کر ملٹیپلائی کر دیا کیونکہ دو سکیر روٹ ملٹیپلائی ہو رہے ہوں تو سکیر روٹ سنگل کر کے ان کو ملٹیپلائی کیا جا سکتا ہے this is general formula تو جتنا چیزیں کو آپ کرتا جاؤ گے آپ کو آسانی سے فارمولے جو ہے وہ use کرنے آ جائیں گے میں نے اے سکیر پلس بی سکیر ملکن اسی فارمولے سے لکھا اے پلس بی اور سکیر اے پلس بی اور سکیر جب ہم لکھتے ہیں یہاں میں لکھتا ہوں اے پلس بی اور سکیر تو یہ لکھا جا سکتا ہے اے سکیر پلس ٹو اے بی پلس بی سکیر یا میں نے ابھی یوں لکھا ہے اے سکیر پلس بی سکیر پلس ٹو اے بی میں نے درمیان والی فگر جو ہے وہ ایڈ پر بھار دی ہے اے سکیر پلس بی سکیر میں نے شروع میں لکھ لیا ہے تین چیزیں اے ایڈ آ رہی ہوں تین چیزیں اے ڈ آ رہی ہوں ایک کو پہلے لی ہو خبا کو خان ملے دو کموٹیٹف پروپرٹی اللہ مرحب الگ ہے اور یہ تین ہو تو اس سکیر پہپرٹی آج و اونی اس رید رید ہوتی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے قاوٹی کی رپی فرق نہیں پڑتا میں نے کیا کیا اے کا سکیرobyl ہی گیا پہ بی کا سکیر babys... پھر پلاس ٹو لگایا پھر اے اینٹو بی ایک سکیر روٹ میں لگ دیا اس کا ویسے حسان کر دیئے ان کے سکیر اور سکیر روٹ کینسل اس کا سکیر اور سکیر روٹ کینسل اب یہ ٹو بائر ملٹیپلائی ہو رہا ہے ادھر نہیں لگنا ورنہ وہ اینٹھ روڈ بن جاتا ہے اس سے بائر لگنا ہے تاکہ یہ ملٹیپلائی رہے ان دونوں کو ملٹیپلائی کیا اسی فارمولا سے اے پلاس بی اینٹو اے پلاس سی یعنی پہلے دونوں ایلیمنٹ سیم دوسرے دونوں ڈیفرینٹ ایسا ہو تو کس کی ایکو لگتا ہے پہلے کا لینے سکیر جو دونوں ڈیفرینٹ دونوں کو ایڈ کرو ایڈ کر کے پہلے سے ملٹیپلائی کر دو 1-2 1-1 بندہ ہے 1 سے ملٹیپلائی کرو 1 اور 2 2 یہ فارمولے سے میں نے ملٹیپلائی کیا ہے فارمولا کیا ہے اے پلاس بی اینٹو اے پلاس سی اے پلاس بی اے پلاس سی ایکوال کے اس کی ہوتا ہے اے سکیر پلاس پھر بریکٹ میں بی پلاس سی جو دونوں ڈیفرینٹ دونوں کو ایڈ کر لو پھر انٹو اے پہلے سے ملٹیپلائی کر لو پلاس وہ جو دونوں ڈیفرینٹ دونوں کو ملٹیپلائی کر لو بی سی تو میں نے یہ کیا ہے میں نے ڈائرٹ ملٹیپلیکیشن کی ایفیو نوڈا فارمولا ایسا ہی ہوتی ہیں جس سے کسی گھر میں داخل ہونا ہے آپ کے پاس چابی موجود ہے چابی جو ہے فارمولا is known as key چابی چابی سے دروازہ کھولتا ہے اور اگر چابی پاس نہیں ہے دوسری دروازے کو کھولنا مسئلت بن جائے گا otherwise you have to break into نقاب لگانا نقاب لگانا پڑے گا وہ illegal ہے غیر اکنک کی ہے گر بڑا ہے ٹھیک ہے جی میں نے فارمولا یوز کیا فارمولا is used as key یہ میں میرا ایسا ہی اب اس ایکس کو اس ایکس میں ایڈ کر لیا 2 ایکس یہ 1-2 میں ایڈ ہو کر minus 1 یہ میں نے 2 as it is لکھا یہ as it is لکھا اور یہ x plus 6 جو ہے یہ as it is اور یہاں مجھ سے رب ہو گیا یہ x plus 6 as it is یہ بھلا جی یہ 2x جو ہے یہ 2x میں اس طرف لے گیا ہوں x x minus 2x اور یہ minus 1 جو ہے 6 میں جا کر ایڈ کر دیا اور ادھر یہ رہ گیا 2 into this 1 یہ 2x سے multiply ہو رہا ہے یہ بھی یہاں سے نکالنا نہیں ہے یہ ادھر multiply ڈ فارم میں رکھ لیں it is equal to x minus 2x plus 6 plus 1 اور یہ x minus 2x میں لکھا minus x اور 6 plus 1 یہ 7 ہو جائے گا اور یہ آ جائے گا اب یہ وہی پہنے والا question بن گیا اس کو ڈیوائیڈ میں لکھیں گے تو اس کو complicated کرے گا ادھر ہی رہنے دیں اب یہاں سے اس level سے اور پہلا question ایک جیسا ہو گیا اب اس کی دونوں طرف scaling کریں اس کی scaling کریں گے تو یہ 2 4 ہو جائے گا اور یہ اندر والا scale scale root cancel ہو جائے گا 4 اگلے step میں جا کر multiply ہو جائے گا یہ میں نے multiply کیا اور اس کا scale کریں گے تو یہ پھر a plus b all scale لیکن اس کا minus آئی شروع میں don't worry اس کا scale رہے لیں پھر دونوں کو multiply کر کے minus 14 ہو جائے گا two time product plus 49 big scale لے تو یہ فکر آگئی 4 ہو گیا اوپر scale 4 کو اندر سے اندر multiply کریں اور یہ جیسے آپ کیا کر رہا ہوں ساری چیزوں کو ایک طرف شفٹ کر رہا 4 x scale as it is یہ x care یہ minus 4 x as it is اور minus 4 x کے ساتھ یہ 14 x آخر پلس ہو جائے گا minus 8 as it is یہ 49 پلس سائدر minus ہو جائے گا is equal to zero یہ اندر لائن کیا ایڈ اور سبٹریکٹ ہوتی ہیں homogenius figures اور homogenius figures کیا ہوتی ہیں ایسی figures جس میں variable same ہوتا ہے اور same ہوتی ہے اور پار same ہوتی ہے جی 4x scale minus x scale 3x scale رہ جائے گا minus 4x plus 14x ہے یہ کیا بن جاتا ہے 10x آ جائے گا اور یہ minus 57 جو ہے یہ ان دونوں سے منا کر آ گیا minus 8 minus 49 اب یہ پھر equation بن گئی اور یہ equation بن گئی اس جگہ پہ ہم کونچ گئے جیسے یہ equation بنی factorization کی اس کو بھی میں نے پھر دوبارہ factorization میں ڈال دی اس equation کو آپ نے اب factorize کرنا ہے اس number کو اس سے multiply کر لو یہ 3x into minus 57 3x درمیان والے کے 2 to play کرو 10 کے ایسے دو number ڈونڈو multiply کرے 171 اب 171 number لینے کے لیے 9 into 9 ہوگا لیکن 9 into 9 to 81 بنتا ہے اس کا مضرب ہے ایک number اور بڑھا ہونا چاہیے ایک number اور بڑھا کیا ہو سکتا ہے 9 رہنے تو 19 رہنے دونوں کو multiply کرو یہ بن جائے گا کیونکہ ہمیں چاہیے 171 اور unit place برچو کے 1 موجود ہے اس کا مطلب ہے 9 اور 19 اور دونوں کا difference 10 ہے very simple تو یہ بار بار آپ کریں گے آپ کچھ سے جائے گا میں نے اس 10 کے 2 اسے کیسے کی 9 اور 19 جو اس کے 2 ٹکڑے ہو گیا اور minus 15 17 as it is اب ان دونوں میں سے 3 اور 9 میں سے common 3 x 2 3 x اندر آ جائے x minus 3 اور 19 common لے لو x minus 3 ہو جائے گا کیونکہ 19 کو 3 سے multiply کرے 57 ok x minus 3 x minus 3 اندر ایک جیسے element آگئے ہیں ایک جیسے فیکٹر آگئے اندر یہ فیکٹر ایک جیسے آج ہے تو what does it mean our factorization is correct ok our factorization is correct جو factorization ہم نے یہاں پر کی تھی اس جگہ پر وہ correct ہے اگر یہ x minus 3 x minus 3 ایک جیسے ہے اگر یہ ایک جیسے نہ آئیں تو then what does it mean our factorization is wrong اس کو review کریں اس کو change کریں اس پر نظر سانی کریں اس کو بد رہا اب x minus 3 دونوں میں کامل لے لیں اور آپ کے پاس 3 x plus 19 آجائے گا اب یہ دو فیکٹر this factor into this factor is equal to 0 تو اب میں یہاں پر ان دونوں factors کو ذرا دیکھوں گا کہ ان دو فیکٹر سے ہم x کی value جو ہے وہ کیسے find out کر سکتے ہے ایک فیکٹر ہے x minus 3 x minus 3 it is equal to 0 and second factor is 1 3 x plus 19 3 x plus 19 is equal to 0 if this factor is equal to 0 x will be equal to 9 if this factor is equal to 0 then 3 x will be equal to minus 19 and x will be equal to minus 19 divided by 3 تو یہ دونوں answer آگیا تو آپ نیچے لکھ لوگ solution set will be equal to 9 or minus 19 3 اور اس کو ڈال دینا ہے آپ نے middle bracket میں کس میں ڈالیں گے middle bracket موٹی ہیں and this is your answer میں نے question 1 کیا اور question 6 کیا question 1 that was the simplest and question 6 that was the most complex okay درمیان میں ملتے جوتے ہیں technique ایک جیسی ہے جب تک آپ خود بیٹھ کر حل کر نہیں سی ہوگے میں ایک ایک بھی سارے کر کے آپ کی کپی پر کرو چیزوں کو سیکھو اور خود کر نہ سیکھو جب تک دنیا کا کوئی کام جو آپ دیکھتے ہو سنتے ہو اپنے آتھوں سے نہیں کروگے وہ کبھی آپ سیکھ نہیں سیکھو اپنے آتھوں سے کر نسی ہو that gives you experience practice experience and practice makes man perfect اجازت چانے سے پہلے آپ سے چینل کو ضرور فوری طور پر سبسکرائب کر لیں اور اگر پھرانے ہو پہلے سے چل رہے ہو ساتھ تو دیکھ لو ذرا کہ آپ نے ابھی تک سبسکرائب کیا یا نہیں کیا تو خود بھی سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کو بتائیں اور maximum دوستوں کو کے ساتھ یہ شیئر کریں یہ چیز یوٹیوب پر آویلی بل ہے تو نیکی کا کام ہے تو اس طرح یہ دیئے سے دیئے جلتا جائے گا اور انشاءاللہ لوگ گھر میں بیٹھے یہ چیزیں جو ہیں وہ سیخت جائیں گے لیکن آپ کے کرنے سے پہلے اس کو سبسکرائب کرنے تینک یو ورے مچ اجازت چاہنے سے پہلے ایک بات پھر ضرور آپ کو کہوں گا اپنا خیار رکھیں اپنے گھر والوں کا خیار رکھیں اور اپنی قیمتی ترین چیز جو آپ کے پاس موجود ہے وہ آپ کی لائف ہے اس کا خیار رکھیں اس کی افاظت کریں اس کو بچائیں یہ آپ کے اوپر فرض ہے اور موجودہ حالات میں اس کو بچانے کا ایک ای طریقہ ہے کہ گھر میں رہیں اور محفوظ رہیں اگر گھر سے باہر کسی مجبوری میں زندگی کے کسی مجبوری کے قوم میں جانا پڑتا ہے تو ایسی جگہوں پر مت جائیں جہاں کونگریگیشن ہے اجتماع یہ کٹ ہے یہ کٹ سے بچے کیونکہ اگر کوئی اور انفیکٹ آپ کو مل گیا تو وہ آپ کو انفیکٹ کرے گا آپ کیری کریں گے اور کیری کریں کے وہ چیز گھر لائیں گے اور پھر آپ گھر ونوں کے لیے بھی نقصان دے ہو جائیں گے تو پھر آپ quarantine ہوئے ہوئے ہیں تو جو گھر میں باقی لوگ quarantine ہوئے ہیں ان کو آپ دسترد کریں گے تو آپ پھر وہاں گھر کے اندر اپنے گھر وانوں سے بھی quarantine ہونا پڑے گا تو don't create difficulty for yourself and then your own family members تو اپنی جان کی فاضد کیونکہ فرض بھی ہے اور جان ہے تو اپنا خیار رکھیں اپنے گھر والوں کا خیار رکھیں اور اپنی قیمت جان بچائیں اپنے لیے اور اپنے چاہنے والوں کے لیے اب میں آجاز چاہتا ہوں السلام و رحمت اللہ و برکات